منین میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کا بھی ذکر آتا ہے اور سیدنا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادی تھی آپ کی ایک بہتی پیاری کرامت ہے بہتی پیاری کرامت ہے اور آپ کو لطف آ جائے گا مندی چلے کے ناظرین اور یہ مصر کی فتح کے بعد جب مصر فتح ہوا تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مصر کے گورنر بنائے گئے تھے تو مصریوں کو ان کے رواج کے مطابق ایک کماری لڑکی دریائے نیل کی بھینٹ چڑھانے کی اجازت نہ دے ان میں یہ رواج ہوگا کہ ایک کماری لڑکی کو سال میں کسی موقع پر یہ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے تھے ان کا ایک تھا بھر یہ انداز تو دریائے نیل خوش ہو گیا اب دریائے نیل خوش ہو گیا تو اب انہوں نے سیدہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مطبع یہ پیغام پہنچا کہ اس اس طرح ہی ہے اور یہ رکا گیا دریائے نیل خوش ہو گیا تو اب ان کو یوں نہ کہ یہ اس وجہ سے دریائے نیل خوش ہوتا جا رہا ہے اس طرح کا ان کے عقائد تھے تو جب آپ کی خدمت میں سارا ماجرہ لکھ کر بھیجا گیا تو آپ نے ایک مکتوب بھیجا یعنی خط بھیجا اور فرمایا کہ اس خط کو دریائے میں ڈال دینا خط میں لکھا تھا اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی جانب سے دریائے نیل کے نام کیا شان ہے میرے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خط لکھ رہے دریائے نیل کے نام یعنی آپ پوچھے معلوم ہو کہ اگر تُو خط و خط جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو اور اگر تجھے اللہ تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ وحدہو لا شریک سے استداء کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کرے جب یہ خط دریائے میں ڈالا گیا تو دریائے ایسا جاری ہوا کہ معمول سے سولہ گز پانی زیادہ چڑ گیا اور پھر کبھی خوشک نہ ہوا آپ غور کیجئے کہ ان کی کیسی سلطنت تھی ان کی کیسی خلافت تھی ان کا کیسا دب دبا تھا ان کا کیسا روب تھا ان کا کیسا دب کیسا روب تھا کیوں ان کا دب دبا روب نہ ہو کہ وہ بڑی پیاری ایک روایت میرے پاس موجود ہے کہ حضرت سعید بھی نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہیے اور آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں سرکاہ صلی اللہ تعالی عنہ میں کچھ عورتیں آئی ہوں گی کچھ گفتو کرنے کے لئے ان کی آواز تھوڑی انچی بھی تھی جب سیدہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اجازت مانگی تو وہ پردے کے پیچھے چپ گئی تو فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے کر مسکرا رہتے عرض کی آقا آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مسکراتا رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو میرے پاس تھی اور جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے چپ گئی آپ نے کہا یعنی اب ان عورتوں سے آپ کہنے لے کے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی جان کی دشمن ہو تو مجھ سے ڈرتی ہو مگر اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی تو اب عورتوں نے جو جواب دیا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا دلچسپ جواب ہے انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں آپ سخت اور سخت مزاز سخت گی رہے تو اس پر سرکار صلی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارا ارشاد عطا کیا جس سے صیدت فاروقی بری ہی واضح طور پر نمائی ہوتی ہے آپ نے فرمایا خوبہ ابن خطاب یعنی ایک خطاب کے بیٹے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے شیطان جب بھی تم سے کسی راستے میں ملتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے آپ دیکھیں یہ بخاری کے دیزے ہے اب دریہ نیل کو پیکام ملا تھا میرے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اس نے تو جاری ہونا تھا یعنی ایک دفعہ مدینہ مناورہ خالیباً واقع ہے کہ زمین وہ زلزلے کی طرح زمین ہلی تھی تو فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس پر اپنا درہ مارا فرمایا کہ زمین کیوں ہلتی ہے کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا تو کتابوں میں لکھائے کہ اس کے بعد وہ زمین ہلی نہیں ہے تو ان کا عدل و انصاف بڑا ہی مطلب کہ دنیا بھر میں اس کو شورت حاصل ہے اور آپ کا ایک انداز انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا علبتہ یہ ایک فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی جو آپ نے دریائے نیل کے نام ایک مختوب بھیجا تو یہ مطلب عادل اور اس طرح کے نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی عنہ بڑا مقام عطا کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کی تو مطلب صیرت عادلوں کے سردار تھے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسا ان کا مطلب کہ نظام خلافت تھا کہ جیسے ابھی چند ایک واقعات میں نے آپ کو بیان کیا ہی کہ آپ نے سب سے پہلے جیسے ہجری سال جو میں نے ابتدان بیان کیا ہوا آپ نے جاری کیا حکومتی نظم و نسخ کے لیے جو دفاتیر اور انتظامی شعبے ہوتے ہیں جو اس وقت آپ ساری دنیا کے اندر جو دیکھتے ہیں جو ریاستیں چلتی ہیں گورنمنٹ چلتی ہیں اس کے لیے جو شعبے چلے جاتے ہیں یہ تمام یہ جو حکومتی انتظام یہ نظم و نسخ یہ سارے معاملات اس کو کریٹ کیا ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالی یہ ان کی کریٹیویٹی ہے یہ جو تمام جو مطلب کے شعبے بنے ہوتے ہیں یہ انہوں نے مطلب کے بنائے تھے یا تک کہ آپ نے مساجد میں روشنی کا مناسب انتظام کیا سیدنا مولا مشکل کشا شہر خدا قرم مولا تعالی وجل کریم نے ماہ رمضان میں ایک مسجد میں قندل روشن دیکھی تو فرمایا اللہ تعالی عمر کی قبر کو روشن فرمائے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا یہ دیکھئے کہ ہمارے صحابہ کرام علیم وردوان کی آپس کی محبت کیسی تھی کہ کہیں آزت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نے وہ کچھ مال آیا ہوا تھا مال گنیمت یا کہیں جو بھی کہیں وہ تقسیم کر رہے تھے تو ہلے تقسیم کیے تو جب ہلے تقسیم ہو گئے تو آپ نے کچھ ہی لمحوں کے بعد حسنین کریمین ردوان اللہ تعالی علی مجمعین کو دیکھا کہ وہ نظر آئے تو آپ کو اس بات پر افسوس تھا کہ ان کی سائز کا یعنی بچے تھے ان کی سائز کا کوئی سجورہ نہیں تھا تو آپ نے اپنے کسی شہر کے گورنر کو پیگام بھیجا کہ یہ ہوا ہے اور مجھے مطلب میں اس پر مغموم ہوں مجھے بڑا غم ہے کہ ان دو حقیقی شہزادوں کے لئے کوئی ان کی سائز کی چیز نہیں ہے اچھے سے دو خلے بھیجو تو دو اچھے سے خوبصورت لباس چادرے بھیجی گئی جو آپ نے دونوں شہزادوں کو دی اور اس سے خوش ہو گئے تو ان کا کیسا مطلب کے آپس کا رشتہ تھا کیسے آپس کے محبت تھی کیسے آپس میں دوسرے کے فضائل اور منع کی اس طرح کی ملتے ہیں بیانات البتہ ان کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ جب یہ کسی کو والی مقرر کرتے عامل مقرر کرتے گورنر بناتے یا صاحب منصب بنا کسی کو منصب دیتے کہ ریایہ ان کے انڈر آ جائے گی جیسے ہمارے ہمارے کے وزارات وغیرہ ہوتی ہیں تو فاروق عظم رضی انہوں کا انداز تھا کہ آپ چند شرائط ان رائٹنگ لاتے زبط تحریر میں لاتے اور وہ یہ تھی کہ وہ ترکی گھورے پر سواری نہیں کرے گا یہ جو بن رہا نا افسر یہ ترکی گھورے پر سواری نہیں کرے گا نا عالی غزا کھائے گا بارک قیمتی لباز اس کو کہہ سکتے وہ نہیں پہنے گا اور اہل حاجت جو اس کے پر ضرورت مند آئیں گے ان کے لئے اپنے دربادے بند نہیں کرے گا دربادے پر دربان کڑے بند نہیں کرے گا اگر ایسا کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا یہ کتنا ایک بہتی ایک انوکھا پہلو شاید میرے مہدی چینل کے ناظرین کے آگے ہو کہ یہ شرائط ہوتی تھی ان کنڈیشن وں خواہ جس کو کہتا ہے نا وہ ان چیزوں سے شاید روکنا چاہتے تھے فاروق اعظم کی خود آپ کی اپنی سیرت کے اندر بری سادگی تھی صوف کا لباس پہنتے تھے اور آپ کے لباس میں چمڑے کے پیون لگے رہتے تھے یہ آپ کا انداز ہوتا تھا بلکہ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ انہوں کے ساتھ حج پر گیا سفر کے دوران آپ بنزل پر جب پڑاؤ کرتے یعنی رکھتے تو کوئی خیمہ یا شامیانہ نہیں لگا دے تھے بلکہ کسی درت کے ریچے کمبل یا کپڑے وغیرہ کا سائبان ڈال لیا کرتے تھے تو اسی کے سائے میں آرام فرما لیا کرتے تھے یہ انداز تھا اور اتنا روتے تھے خوف خدا عزوج اللہ سے فاروق عظم رضی اللہ تعالی اتنا روتے تھے کہ راوی کہتے کہ اس رونے کی ویدیسے